پاکستان کے سینٹر ہاف گیر بینڈا گین ڈال لے کی کوشش کی لیکن پاکستان کے طرف سے پانچوں ویڈٹ میں شہباز نے گول کر کے برتی دلوائی تھی خال ان کے طرف سے بوگلنڈر نے پہلے اور دوسرے پیننٹی کارنر پر بار بے یا تیر بے منٹ میں یہ کے بعد دیکھرے دو گول کر کے اپنی ٹیم کے خسارے کو فاکست میں تبدیل کر دیا آبسٹرکشن یا امپائر دیوک پہ کازی مہی پیسکوپ کلوک کے پاس گین دلسن کی ہاکی سے گین کٹ ہوئی اچھی طریق سے شہباز دیں گے ان کو حاصل گیا کلوک ان کے ساتھ ساتھ تھے خالد بشیر کی ہیٹ تاہر زمان دپاوین ان کے ساتھ ساتھ تاہر زمان تیزی کے ساتھ جا رہے پاول ملات لامنا گین تھا اور دو ریت تھا کلوک سٹرکشن ہوا کبر ابراہیم عجم سہیب کا پاس ہی نہیں تھا ہٹن خالد ان کے حق میں پالاویٹ بول ان در واند ہے دپاوین کروک ان کے ساتھ ساتھ تاریخ شیخ تھوپاس پاکستان کے ہاپ میں خالد بشیر شہباز گین کو میران سکے کلاسن کے پاس گین ہمتار کے ڈیو کی وشن ابسٹرکشن ہوا تھا مارک ڈیلیسن ہالنڈ کی ٹیم کے کپتان ہالنڈ کی ٹیم ایک گول سے جیت رہی ہے پاکستان نے ایک گول کیا ہے ہالنڈ کی ٹیم نے دو فرد فرد کا ترو پاس شہباز کی طرف شہباز سے وصیف تروز گین سے ہی طور پر نہیں آئی اچھا پاس فرد نے دیا وانگ فٹ پول آئے ڈیفنڈل کو پھر پاس دیا شہباز پلک ٹھیک نہیں کرسکے بال کو کلاسن سب کوش فرد کے پاس اور فضل سے شہباز شہباز ووڈ ایک ساتھ ساتھ ہے شہباز میں دوچ دینے کی کوشش کی یک کے بعد دیگرے لیکن دوسری سر آف سائٹ ہوگی ہے اچھی چگنگ کلاسن کی لکھ سے کام کھیلتے ہیں بہت کروک کی تیز ہٹھی پارلیوٹ کی طرف قاضی محیق کے پاس کے فرد فرد کے ساتھ ساتھ وانڈ ہے فرد نے ایک کلاری کو ڈا جیا دوسرے کو ڈا جیا اور یہ شہباز اور یہ پرائیوٹ کارنار تارک شہب تو روکا گیا اچھا مومنٹ بنایا تھا اچھے مومنٹ جیا فرد میں گلری سے کھیلتے ہیں ہمت در کے آئے گیا سنٹر آف کی بزیشن کے گدر کیا تارک شہب کو شرکل میں باز دیا انہوں نے کوشش کی یہ ایکشن کے لئے ان کو دی میں فاؤن کیا گیا گلری کی کارنار دیا پر سکوک بھی ہو سکتا تھا دوسرے پر سکوک اس کو اس وقت انجم سہی نے اس کوک کرنے کی کوشش کی دی انڈیریکٹر نے کستے لئے تھا ڈیب بھی نے کور کیا وسیم فروز کے باز گئن آئی یہ دوسرا پینلٹک آرنر آل ان کی ٹیم نے دونوں پینلٹک آرنر سے فائدہ اٹھایا پاکستان کے دونوں پینلٹک آرنر بیکار گئے اس دورہ انڈیریکٹر نے کوشش کی مہر کامیاب نہیں ہوئے یہ ایک خلاڑی تبدیل کیا جا رہا ہے یہ تاریخ شیخ ہے ان کو واپس بلایا گیا ہے اور ان کے جگہ آئے ہیں آریف بھوپالی پینے ہاپ میں پاکستان تیب میں تبدیلی تاریخ شیخ کی جگہ آریف بھوپالی آئے ہیں گئن پاکستان کے ہاپ میں پاکستان کے پاس گئن قاضی محیط پاکستان ٹیم کے کپتان کے پاس گئن ہے فرحت ویٹنگ نے بہت تیزی سے ڈیش کیا تھا دونوں کھلانیوں کے درمیان کہ ان گھوٹھانے کا یہ امپائر ڈیو تھے فرحت فرحت کے پاس گئن آریف بھوپالی شہباز لیکن آریف بھوپالی کا اپسٹیکشن شہباز کے ساتھ ساتھ ایک آدمی آٹھ نمبر کور کر رہے ہیں ان کو تاکستان ٹیم کے درم سابلان کی توڑنے کی پوشش کر رہے ہیں وان ہیک تھرو پاس آبسٹیکشن خالب بشیر ساتھ ایک آدمی ہاکی کپ کے فائنل میں خالن کی ٹیم کو ایک گول کی بطری حاصل ہے بوولینڈر کے پاس گئن اور منصور گیا چھے کلیرنس خالن کی طرف سے دونوں گول بوولینڈر گول کی کاہر زمان اور آریف اور انجم سعیب فرحت فرحت کا تھرو پاس خود گین کو نیتے جا رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ ایک دو خلالیوں کو ٹاوڈ دیا 25 سینٹر لائن کرس کر کے آئے واسیم فروز کے پاس گئن کلاس اموں کے ساتھ ساتھ واسیم فروز کے ساتھ دو خلالی خالن کے لیکن آبسٹیکشن ہوا واسیم فروز کے پاس کافی اٹیک میں جا رہے ہیں بڑا سڑھوڑی ہے سینٹر لائنس کا اٹیک میں جانا ان گراؤنس پہ اور کافی اچھی طرح بیٹ کر کے ٹھوڑنس کو توڑتے ہوئے پاس دے رہے ہیں ہر آوڈن ہی اچھا کھیل رہے ہیں آگے پہلے نائچوں سے لگا سب کتنی بڑی تعداد میں تماشا ہی ہم دیکھے ہوئے ہیں یہاں ان کی تعداد تقریب ان ستر ہمار اور یہ ایکشن نکلے کلاس ام کے چوڑ نگنے کا دیکھئے واسیم فروز پاڑی بیچ میں لائے کلاس ام خود وہ ڈیول کر رہے تھے کہ سر پہ لگیں یا گراؤن پہ مگر زیادہ چوڑ نظر نہیں آتی ابھی ٹائم آؤٹ ہے یہ ایڈیول کر رہا ہے